اور دس محرم کو اس کو اتنے تیر اتنے تلوارے لگتی تھی کہ دور سے ایسا محسوس ہوتا تھا کہ جیسے کوئی اپنے والی چیز آ رہی ہے تو اس لیے زلجنہ کہتے ہیں زلجنہ اس کا نام نہیں تھا دس محرم کے بعد مرچس کو زلجنہ کہا گیا ہم جب بھی منت مانگتے ہم اس گھوڑے سے نہیں مانگتے ہم اس نسبت کو ذہن میں رکھ کے منت مانگتے ہیں اصل میں یہ بھی مسجد الحرام کی شبیہ ہیں مسجد الحرام جو ہے وہ شبیہ ہے خانہ کعبہ کی خانہ کعبہ جو شبیہ ہے وہ بیت المکرم جو کہ ساتھویں آسمان پہ ہے اس کی شبیہ ہے زلجنہ کی بات بتا رہا ہوں جو شبیہ زلجنہ سب سے پہلے جو سجائی گئی وہ تیمور لنگ جو بادشاہ تھا نصار حویلی کے زلجنہ سے پاکستان میں زلجنہ کی تاریخ شروع ہوئی ہے شبیہ زلجنہ سب سے پہلے نکالی پاکستان کے اندر آج سے تقریباً ڈیڑ سو پونے دو سو سال پہلے زلجنہ جو ہے شیعہ قائد کے تحت تو حیات ہے اور وہ دس محرم الحرام اکسٹھ ہجری کے بعد آسمان کی طرف چلا گیا تھا اور امام مہدی جب آئیں گے تو وہ ظلفقار اور مرتجز دوبارہ ان کے ساتھ آسمان سے اتریں گے شاہ خسل جو تھا بادشاہ اس کی مجلی گھوڑی تھی کہ اس کو چودہ بندے پکڑتے تھے سات بندے ایک طرف سے اور سات بندے دوسرے مگر وہ پھر بھی سملتی نہیں اس پر کوئی سواری نہیں کرتا تھا جن یہ ہورسز پر آڈی لکھا ہوتے ہیں بڑے سپیشل ہورسز ہوتے ہیں سردی میں اس کو ہم دیسیگی دیتے ہیں مکھن دیتے ہیں کچھ حلوہ جات ہیں اصل میں یہ بریڈ جو ہے یہ صرف آرمی کے پاس ہے مٹ گئی نسل یزید کربلا کی خاک میں قیامت تک رہے گا زمانہ حسین کا ناظرین جیسا کہ آج نو محرم الحرام ہیں جیسے یہ محرم شروع ہوتے ہیں تو ہم بہت زلجنہ کا ذکر سنتے ہیں زلجنہ کا نام لوگوں سے سنتے ہیں زلجنہ کا بیک گراؤنڈ کیا ہے اس کے پیچھے فلسفہ کیا ہے اس کی روایت کیا ہے اس سب کے بارے میں ہم پوچھنے آج آئے ہیں ساجد بختیاری کے پاس زلجنہ کی ہسٹری بتائیں کیونکہ لوگوں سے نام تو بہت سنا ہے لیکن ہسٹری کا نہیں پہتے بسم اللہ الرحمن الرحیم بھائی آپ کا شکریہ کہ آپ نے مجھے موقع دیا کہ میں آپ کے چینل کے توسط سے جو بھی میری ناکس معلومات ہیں ان کو برورکار لاتے ہوئے زلجنہ کا تعرف کچھ نہ کچھ کروا سکوں زلجنہ کی ہسٹری کا یہ ہے کہ اصل میں آج کے دور میں اس علاقے کا ہم سپین کہتے ہیں اور اس وقت اس کو غرناطا کہتے تھے سرکار امیر المومنین علیہ السلام جو تھے وہ وہاں جنگ کرنے گئے اور روایات میں ہیں کہ اصل جو مقصد تھا غرناطا جانے کا وہ مرتجز نامی جو گھوڑا تھا سرکار کی رہیت میں تھا اور بعد میں ماموس علیہ السلام کے پاس آیا اور دس محرم کو میدانے کرولا میں بھی ماموس علیہ السلام کے ساتھ جو گھوڑا تھا اس کا نام مرتجز تھا اصل مرتجز نامی جو گھوڑا تھا اس کو لے کے آنے کا تھا تو غرناطا کا جو بادشاہ تھا اس کا نام تھا شاہ خسل تو سرکار نے جب وہ فتح کیا تو اس نے اپنے وزراء کو بلا کے پوچھا کہ میں مسلمان ہو گیا اسلام اس نے قبول کر لیا اور اپنے وزراء سے پوچھا کہ میں حضرت علیہ السلام کو توفے میں کیا چیز دوں ایک وزیر نے کہا کہ یہ میدان کے بادشاہ ہیں اور میدان کی چیزوں سے پیار کرتے ہیں تو آپ کے پاس جو مجلی نامی گھوڑی ہے شاہ خسل جو تھا بادشاہ اس کی مجلی گھوڑی تھی اور اس کے لئے روایت میں یہ موجود تھا کہ اس کو چودہ بندے پکڑتے تھے سات بندے ایک طرف سے اور سات بندے دوسرے دوسرے طرف سے اس کی لگام کو تھامتے تھے مگر وہ پھر بھی سملتی نہیں تو اس پہ کوئی سواری نہیں کرتا تھا تو جب وہ سرکاری امیر علیہ السلام کی خدمت میں لے کے آئے تو اس نے ساتھ چکر لگائے سرکار کے اردگرد اور اپنا ما تھا جو ہے سرکار کے قدموں پہ ٹھیکا سرکار نے پیار کیا اور تھپ تھپ آیا اس کو اور شاہ خسل کو کہا کہ یہ تو نے بے شک میں یہ توفہ دی مگر جو اس کا نوع مولود بچہ ہے وہ کہاں ہیں تو اس نے کہا کہ مولا اس کا آپ کیا کریں گے وہ تو بہت بیمار رہتا ہے نہ زیادہ کھانا کھاتا ہے اور دن کا زیادہ حصہ جو ہے وہ غرم ریٹا رہتا ہے تو بیمار ہیں تو سرکار نے کہا یہ جنگ یا نہیں صرف ایک بہانہ تھی میں اس بچے کو لینے آئے ہوں تو سرکار کی خدمت میں لے کے آئے بچہ وہی تھا جو کہ مرتجس جس کا نام رکھا گیا اور روایت میں یہ بھی ہے کہ جب سرکار امیر علیہ السلام کو جنگ جیت کے آیا کرتے تھے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شہر کے صدر دروازے پر استقبال کرتے تھے مگر جب مرتجس کو سرکار امیر علیہ السلام اپنے ساتھ لے کے آئے ہیں مدینہ تو تقریباً دو فرلانگ آگے آکے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سرکار کا استقبال کیا اور مرتجس کو چومہ اور گریہ فرمایا ویسے تو سرکار کے اسطبل میں بہت سارے گھوڑے تھے چالیس کے قریب چالیس کے قریب مگر مرتجس سے پیانے سول خدا کا وہ سب سے جدہ تھا اچھا دوسرا ٹھیک ہے یہ آپ نے ہسٹری بتا دی ذلجنہ آپ کو خود کم احبت ہوئی ذلجنہ سے اور کیا جیسے گزارش کیے کہ بچپن سے بہت جنون تھا جنون شوت شوت تھا ذلجنہ میں نے دو ہزار دس میں لیا تھا اشل تھا اس کا نام اس کے بعد مولا نے مجھے اقاب نامی ذلجنہ اطاف فرمایا اس کے بعد ایک ورڈ فیورس میرے پاس مولا نے ذلجنہ اطاف فرمایا جس کا نام سرخاب تھا وہ میں نے چودہ ماہ کا تھا جب میں نے خریدا تھا پروردگار نے مجھے یہ اطاف فرمایا تھا سر یہ جو ذلجنہ ہوتا ہے یہ کہاں دائیس کو کس طرح لیتے ہیں کیا اپنی بریڈ بنواتے ہیں مومر بھائی یہ بھی آپ کے چینل کے توسط سے میں آج بتاتا چلوں صدقہ جاری ہے اصل میں یہ بریڈ جو ہے یہ صرف آرمی کے پاس ہے آر وی ایسی جو ہے ان کی ڈائریکٹ ریٹ کو آپ ایک اپلیکیشن انپوٹ کرتے ہیں ڈائریکٹر جنرل جو ہے ان کے نام سے اور اس میں لکھتے ہیں کہ ہم ہمارا مامبارگاہ ہے اور ہم اپنی مامبارگاہ کے لیے بغیدہ لیٹر ایٹ کے اوپر آپ ان کو اپلیکیشن لکھتے ہیں کہ اور اس میں یہ عود بھی لیتے ہیں کہ ہم اس کو سیل آؤٹ نہیں کریں گے اور ہمیں یہ نواز آ جائے تو وہاں سے اپروول آتی ہے آرمی کے جی دو فارمز ہیں ایک ریماؤن ڈیپو مونا ہے اور ایک ریماؤن ڈیپو سرگود ہے یہ دو ڈیپوز ہیں جی اور یہاں سے جو ہے یہ آرمی کی اپروول آتی ہے ان کے بیٹ کاؤٹر سے جی ایچ کیو سے پھر ہم جاتے ہیں اور وہاں پہ ایک مقصود گھوڑے جو ہیں انہوں نے انہوں نے ان کی کیٹیگرائز کی ہوتے ان میں سے آپ کوئی پسند کریں اور وہ گھوڑا لیں اور اس کے بعد اس کو شبیہ زلجنہ سے منصوب کریں آرمی سے کیوں لیکن پڑتا ہے کیوں کی بریڈ بغیرہ میں آپ سے آلیڈی ایرز کر چکا ہوں کہ یہ بریڈ صرف آرمی کے پاس ہے آرمی کا مقصد یہ نہیں کہ وہ ہمیں زلجنہ پروڈیوز کر کے دے رہے ہیں یہ ان کی بائی پروڈکٹ ہے اصل میں ان کا مقصد ہوتا ہے میول کو پروڈکشن میول کی جسے خچر کہتے ہیں ہیوی بریڈ گھوڑی ہوتی ہے اور ڈنکی سے اس کا پروس ہوتا ہے تو میول ہوتا ہے اور وہ جو میول ہوتا ہے وہ ان کی کیریچ کے لیے یوز ہوتا ہے پہاڑوں کے اوپر کرینز کھیچنے کے لیے میول کی یہ پاور کے دو میول کوبرا ہلیکپٹر دونوں کی تاقیت سیم ہے یہ ان کی بائی پروڈکٹ ہے جو ہیوی بریڈ اچھے خوبصورت گھوڑے ہوتے ہیں سب سے پہلے وہ پاکستان ملٹری اکیڈمی کاکول اس کے لیے چارجر کہتے ہیں ان گھوڑوں کو پریڈ چارجر اس کے بعد پریزیڈن باڈی گارڈ جو صدر پاکستان کی بگی ہوتی ہے اس کے جو باڈی گارڈز ہوتے ہیں وہ بھی ان پر ڈافٹ ہورسز پہ ہوتے ہیں اس کے بعد مونا کے اندر اپنی فورٹی ٹو ہورسز کی جو بگی چل رہی ہے تو اس کے لیے پھر جو انڈ کی کٹیگری ہے وہ زلجنہ کے لیے اچھا یہ شازمان آپ نے کہاں سے لیا کہاں سے اس کو پریدا ہے یہ مومر بھائی میں نے ریماؤنڈ اپو مونا سے لیا تھا اور دوہزار انیس میں لیا تھا یہ بیسیکلی ان کا سٹالین تھا اس کی کاسٹیشن کر کے یہ پروردگار نے ایک موزانہ طور پر مجاتا فرمایا تھا یہ اور اس کے آپ دیکھ رہے ہوں گے شولڈر پہ آر ڈی لکھا ہے منشن ہے اگر آپ کا کیمرامین بھائی دکھائیں آر ڈی مینز کی جو ریماؤنڈ اپو مونا کے اندر اس کی جو ہے نا پیدائش ہوئی تھی تو جن ہورسز پہ آر ڈی لکھا ہوتے بڑے سپیشل ہورسز ہوتے تیغ بھال کس طرح کرتے ہیں کیا اس کا جی مومر بھائی یہ میں نے جہاں ہم یہ آپ انٹریو کر رہے ہیں اگر آپ آیام اعظہ کے بعد آئیں تو یہ پیچھے باستہ یہاں پہ اس کی یہ کھر لی ہے جی جی اس کے لیے ماشاءاللہ میں نے یہ سارا ایسی وغیرہ سارا انتظام کیا ہے میں تو خود بھی سائس ہوں جی میرا چھوٹا بھائی سائس ہے ہم دونوں نے ہی بیسیکلی اس کی تیاری اس کی سامان دیورات اس سب کی ذمہ داری میرے چھوٹے بھائی کیا جی میں بس میری جو ڈیوٹی ہے وہ آٹھر ویل اول سے شروع ہوتی ہے اور یکم عورم تک ہوتی ہے حجد بھائی جو زلجنہ امام کی سواری تھی جو کیا یہ جو اب کی نسل کے جو یہ زلجنہ ہے کیا ان سے ان کی نسل ملتا ہے اسلام کے پاس جو مرتجس تھا وہ عرب ہورس تھا جبکہ یہ جو ہیں یہ ڈرافٹ ہورس میں نے آپ کو بتایا پرچنان بیڈ ہے یہ پاکستان کے اندر جو اس کے پائنئر تھے اس کو لینے والے نواب مظفر علی خان قضل باش مرہوم تھے زلجنہ کے حوالے سے ان کی بہت خدمات ہیں اور پوری دنیا میں جو زلجنہ کا سب سے بڑا قلعہ ہے یہ استبل جسے آپ کہتے ہیں مولا کا منظوری نظر اس کو نواب پیلس کہتے ہیں ان کے پاس تھا انہوں نے لوگوں کو بتایا اس کے اسلوب سکھائے بتایا اس میں کوئی مواصلیت نہیں وہ عرب ہورس تھا یہ ڈرافٹ ہورس ہے اس کو زیادہ پرفر کرتے ہیں ہائٹ زیادہ ہوتی ہے بلکل ایسا لگتا ہے کہ جیسے کسی شہنشاہ کی سواری ہے ہائٹڈ ہے سر یہ جو امام حسین کی سواری تھی زلجنہ تھا یہ روایت اسی ٹائم سے شروع ہو گئی تھی یا درمیان میں گیپ ہے مومر بھائی اصل میں زلجنہ جو ہے شیعہ قائد کے تحت تو حیات ہے اور وہ دس محرم الحرام اکسٹھ ہجری کے بعد آسمان کی طرف چلا گیا تھا اور ہمارا عقیدہ ہے ہم مانتے ہیں ہماری بیس اس بات پہ کہ جب امام زمانہ ہمارے بارویں امام امام مہدی آخر زمان دوبارہ ان کا ظہور ہوگا تو زلجنہ اور زلفقار جو مولا علی کے لئے اتری تھی آسمان سے اور پھر امام حسین علیہ السلام نے اسی تلوار سے جنگ کی تھی دس محرم الحرام کو اور مرتجز پہ بیٹھ کے کی تھی تو یہ دونوں جو یہ آسمان پہ چلے گئے اور امام مہدی جب آئیں گے تو وہ زلفقار اور مرتجز دوبارہ ان کے ساتھ آسمان سے اتریں گے امام حسین سے بات تحمور لنگ نہیں ہے زلجنہ کی بات بتا رہا ہوں جو شبیہ زلجنہ سب سے پہلے جو سجائی گئی وہ تحمور لنگ جو بادشاہ تھا اصل میں وہ ہر سال کربلا زیارت پہ جاتا تھا خود وہ اہل سنت سے تعلق تھا مگر اس جو اہلیہ تھی وہ اہل تشی تھی اور وہ بڑا معتقد تھا اور بہت مانتا تھا اہل بیت اللہ مسلم کو ہر سال کربلا زیارت کے لیے جاتا تھا وہ نہیں تو جس سال نہیں کہ اس سے ایک سال پہلے اس کو وہاں سے تازیہ گفٹ ہوا تھا کربلا سے جو کہ اس نے اپنے محل میں رکھا ہوا تھا اسی سال سے اس نے شبیہ زلجنہ کو باتانا شروع کیا شبیہ کا مطلب ہوتا ہے کہ کسی کا عقص کسی اصل چیز کا عقص ایکزمپل میں آپ کو یوں دیتا ہوں کہ ہمارے گلی محلوں میں ہمارے شہروں میں ہمارے علاقوں میں مساجد ہیں اصل میں یہ بھی مسجد الحرام کی شبیہ ہیں مسجد الحرام جو ہے وہ شبیہ ہے خانہ کعبہ کی خانہ کعبہ جو شبیہ ہے وہ بیت المکرم جو کہ ساتھویں آسمان پہ ہے بلکل خانہ کعبہ کے اوپر اس کی شبیہ ہے تو شبیہات کا کونسپٹ اسلام میں ہے ہم اندو نہیں ہیں کہ ہم اس گھوڑے کو پوچھ رہے ہیں یا ہم تازیہ کو پوچھ رہے ہیں یہ شبیہ ہے جو کہ یاد دلاتی ہے اس جانور کی جو کہ دس خورم الحرام کو امام حسیٰ علیہ السلام کے ساتھ تھا اور جب سرکار امام حسیٰ علیہ السلام جنگ کر رہے تھے تو وہ بقاعدہ طور پر سرکار کے ساتھ کیونکہ اس کے ہاتھ تھے نہیں اپنے موں سے اور اپنی ٹانگ سے کتنے ہزار اس نے فوجی جو ہیں جھنم کی ہیں اور اپنے موں سے سرکار امام حسیٰ علیہ السلام کے جسم سے تیر جو تھا وہ کھینچتا تھا اور یہی وہ زلجنہ تھا اصل میں زلجنہ کا تو مطلب ہے اڑنے والا جس کے پاروں مرتجز نام تھا اور دس محرم کو اس کو اتنے تیر اتنی تلوارے لگنی تھی کہ دور سے ایسا محسوس ہوتا تھا کہ جیسے کوئی اڑنے والی چیز آ رہی ہے تو اس لیے زلجنہ کہتے ہیں زلجنہ اس کا نام نہیں تھا دس محرم کے بعد مرتجز کو زلجنہ کہا گیا اور ہم اس زلجنہ کی شبیہ بناتے ہیں اس لیے اس کو شبیہ زلجنہ کہتے ہیں آپ نے بتایا برے سگیر سے جس طرح جس بادشاہ نے تیمول لنگ نے شروع کیا لیکن پاکستان میں یہ روایت کب آئی پاکستان میں میں نے آپ کو بتایا کہ جو قضلباش خاندان ہیں انہوں نے زلجنہ کی برامدگی شروع کی ہے نصار حویلی سے میں نے آپ کو بتایا کہ نصار حویلی کے زلجنہ سے پاکستان میں زلجنہ کی تاریخ شروع ہوئی ہے نواب صاحب تھے پھر ان کے والد صاحب تھے پھر ان کے والد صاحب تھے تو ماشاءاللہ ان کی بہت کنٹریبویشن ہے انہوں نے شبیہ زلجنہ سب سے پہلے نکالی پاکستان کے اندر آج سے تقریباً ڈیڑھ سو پونے دو سو سال پہلے اور پھر ان کی دیکھا دیکھی سب کو شوق ہوا اور پھر ان کی دیکھا تھے کہ مجیسوں کو شوق ہوا اور اب آپ کو شوق ہوا چھا آپ نے ابھی ذکر کیا کہ ہم چومتے نہیں ہیں پوچھتے نہیں ہیں لیکن بلکہ آپ نے پوجھنے کا ذکر کیا تھا چومنے کا نہیں چومتے تو ہیں آپ اور لوگ ہاتھ لگا کر قریب آ کر زلجنہ کے منت مانگتے ہیں اور ان کا کنسپٹ ہے یہ ان سے جو منتیں مانگتے ہیں وہ ان کی پوری بھی ہو جاتی ہیں اس کی لوجک کیا ہے یہ کیا کنسپٹ ہے آپ کے اس کا بارے میں کیا خیال ہے یہ ٹھیک ہے یہ منصوب ہے امام حسین علیہ السلام سے امام حسین علیہ السلام سے جب یہ چیز منصوب ہو گئی نا تو ہمارے لئے بہت قابل اعترام اور بہت قابل عقیدت ہے ہم جب بھی منت مانگتے ہیں ہم اس بڑے سے نہیں مانگتے ہیں ہم اس نسبت کو ذہن میں رکھے منت مانگتے ہیں حسین علیہ السلام میں منت مانگتا ہوں کہ اگر میرا فلاں کام ہو گیا تو میں انشاءاللہ اگلے سال اپنی منت اتارنے کے لئے میں کوئی دیکھ دوں گا میں یتیموں کو کھانا کھلاؤں گا میں کچھ مجلس کے اندر تبرک میں حصہ ڈالوں گا ہم خدا نہ کرے یہ نہیں کہ ہم اس گھوڑے سے کچھ مانگ رہے ہیں نہیں جب یہ امام حسین علیہ السلام سے منصوب ہو گیا تو بس پھر ہمارے ذہنوں میں ہمارے ازہان کے اندر امام حسین علیہ السلام کی شخصت ہوتی ہے سال یہ زندہ رہتا ہے زیادہ زیادہ اور کیا ایج کیا ہوتی ہے جی ایوریج جو گھوڑے کی ایج ہے وہ سیونٹین ٹو ٹوئنٹی ایئرز ہے جی ایک زلجنہ تھا بڑی قدیمی ہماری بارگاہ ہے حویلی علیف شاہ جہاں سے چالیسویں کا مرکزی جلوس برامت ہوتا ہے ان کے پاس ایک زلجنہ تھا اس کی بھی تقریبا تھرٹی فائیوئرز اول تھا اور اس کے لیے بات بلکہ بلکل روز روشن کی طرح لوگوں نے اپنی آنکھوں سے اس کو دیکھا کہ اس کو دفنا دیا گیا تھا حویلی میں گیارہ سال بعد وہاں ڈگنگ کوئی کھدائی ہو رہی تھی اور جب کھدائی کی تو اس کی ٹانگ نظر آئی اور ایسا لگا جیسے اس نے کل دفن کیا تھا تو یہ زندہ موجزیں امام صلی اللہ علیہ وسلم سے منصوب یہ بلکل زندہ موجزیں ہیں اور یہ اس کے بہت گواہ ہیں اچھا جب یہ انتقال کر جاتا ہے پر ایک اس کو جیسے تدفین ہوتی ہے وہی اس کا عمل ہے بقاعدہ جو ہے تدفین کے لیے لوگ بھی کھٹے ہوتے ہیں جس طرح عام جن سے میرا اسی جگہ پہ میرے ایک زندہ کا انتقال ہوا تھا تو لاہور کے جتنے بھی زندہ بردار سوائے تھے اس پہ جو سجاتے وقت چادر ہوتی ہے وہ اس کو ایز ایک کفن اور اس کو پر ایک احترام کے ساتھ عزت کے ساتھ اس کی تدفین کی جاتی ہے جی تو ناظرین ساجد بھائی ہمارے ساتھ موجود تھے انہوں نے ہمیں زلجنہ کی پوری ہسٹری بتائی کس طرح یہ زلجنہ برسگیر میں آیا برسگیر سے بعد پاکستان میں آیا تو یہ بہت سی چیزیں تھیں جو میرے دماغ میں بھی یہ سوالات تھے تو میں بڑا سوچ رہا تھا کہ میں ان سوالوں کو پوچھوں لیکن ساجد بھائی نے ان کے بڑے اچھے جوابات دی اور بڑے ڈیٹیل میں بتائی تو ناظرین اگر ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہو تو اس کو شیئر کریں اپنے دوسرے بھائیوں کے ساتھ تاکہ اس طرح کی جو کوالٹی انفرمیشن ہوتی ہے وہ لوگوں تک مزید پہنچ سکے فیلحال کے لیے مجھے اجازت دیجئے گا اللہ حافظ